اسلام علیکم اللہ کمیونٹی کیسے ہیں آپ سب لوگوں میرے قطب آپ سب خیریہ سے ہوں گے سو سب سے پہلے آپ لوگ کا موسٹ ویلکم آج کے سیشن میں آج کے اس ویبینار میں کہ آپ لوگ سیکھنے آئے ہو کہ کس طریقے سے آپ لوگ سوشل میڈیا کو یوز کر کے یعنی کہ فیس بک اور ویٹس اپ کو یوز کر کے کس طریقے سے آپ لوگ پارٹ ٹائم میں اور فل ٹائم میں ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہو وہ بھی اپنا مبائل فون اپنے کریئر کو اپنے فیچر کو اور اپنے جو ہے وہ لائف کو چین کرنے کے لیے اور اپنے ہی مطلب کے اپنے مقصد کے لیے اپنی لائف کو چین کرنے کے لیے ہم اپنا آدھا گھنٹہ کرنے ہی دے سکتے تو یقین کرو یار آپ لوگ لائف میں کچھ نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو مزید آپ لوگ نے پچیس سے تیس منٹ دینے ہیں آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ سارا فوکس آپ کا سکرین کے اوپر ہونا چاہیے کوشش کریں کہ اپنا ہیڈ فون ہیڈ فری وغیرہ لگائیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر ہوں اور شور وغیرہ سے آپ لوگ دور رہے ہیں اور ٹیک وغیرہ لگا کے میٹنگ کو نہیں بیلکل سننا اور آپ لوگ نے جو ہے ایکٹیو ہوکے چیر کے اوپر کوشش کریں بیٹھیں اور اس کو میٹنگ کو اچھے سے سنیں اگر آپ لوگ اس کو اچھے سے سنتے ہو تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ لوگ ایک تو اس کو اچھے سنتے ہو اور اس کے بال اس تک سنتے ہو تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں جس طرح میں نے اپنی لائف کو Transform کیا ہے اور الحمدل winter class سے اب اچھی فیملی کی طرف ٹرانسفرم کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں آج اگر میں انڈیپینڈڈ ہو چکا ہوں یعنی کہ منتھلی ایک لاکھ پہ کیسے اس پلیٹفرم سے کمارا ہوں یعنی کہ صرف فیس بک اور وٹس اپ کو میں یوز کرتا ہوں اور الحمدلہ منتھلی ایک لاکھ کماتا ہوں سو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہو آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہو آپ کو پتہ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جہاز مطلب سیکھنے سے بندہ جہاز بھی چلا لیتا ہے اور نہ سیکھنے سے بندہ سائیکل بھی نہیں چلا سکتا سو سیم چیز ایسے ہی ہے سو آپ لوگوں نے آج سیکھنے کے لیے آئے ہو آپ آج اس ٹریننگ سیشن میں آئے ہو کسی اس کے لیے سمجھنے کے لیے کہ آخر کون سی ایسا پلیٹفرم ہے کون سی ایسا کام ہے جو ہمیں گھر میں بیٹھتے ہوئے ہمیں جو انکم دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی سو مزید آپ لوگوں نے لاس تک بنی دینا ٹھیک ہے سو آہ کنٹینیو کرتے ہیں آج کی اپنی سیشن کو تو سب سے پہلے آپ لوگا جو ہے نا وہ فرسٹ کوئشن میمبر کا کچھ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر اگر ہم اس اوپرچنٹی کا حصہ بنتے ہیں یعنی کہ اس پلیٹفرم کو اس کام کو شروع کرتے ہیں تو ہم کتنا کم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز کے لیے تو اگر آپ لوگ پار ٹائمر ہو دن میں تین سے چار گھنٹے دے تو دل سے دل سے اور محنت سے ہار ورکنگ سے اور پوزیٹیو وے میں یعنی کہ آپ کا پلس فل فوکس کی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک منٹ کام کیا دو منٹ کام کیا دس منٹ کیا تو ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا ایسے نہیں اگر کام ہے تو کام کرنا ہے اگر کچھ سٹڈی کر رہے ہو تو سٹڈی کرو اگر کام کر رہے ہو تو کام بھی پورا فوکس ہونا چاہیے اگر آپ لوگ پار ٹائمر ہو تو اگر آپ لوگ دل سے کام کرتے ہو تین سے چار گھنٹے بھی دیتے ہو تو یقین کرو آپ منتھلی پچاس ہزار کماز ہوتی ہو اور یہ پروف ہے یہ ساری چیزے میں آپ کو کلیر بھی دکھاتا ہوں ایسے لوگوں نے کما کے بھی دکھایا ہویا نیکس بات کریں تو اگر آپ لوگ فل ٹائمر ہو تو کنگریجولیشنز اور موسٹ فیلکم کہ آپ لوگ جلدی بہت مطلب اچھے لیول پر جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ منتھلی ایک لاکھت تک کما سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد نیچ بات کریں تو کچھ میمبرز کا کوششن ہوتا ہے کہ اگر ہم سر اس کام کا اس پلیٹ فرم کا حصہ مطلب کون بن سکتا ہے میں تو جو ہے نا وہ مطلب سٹوڈنٹ ہوں میں تو جو ہے نا وہ ایمپلوئے ہوں یعنی کہ جوب کرتا ہوں میں تو جو ہے نا وہ انٹرنپنیور ہو یعنی کہ میں سائر وائز بزنس کرتا ہوں یا میں ہاؤس وائف ہو تو کیا میں اس کو کر سکتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کے مائن میں یہ کوششن آتا ہے تو میں سب سے پہلے کلئے کر دوں کہ یہ وہ بندہ کام کرتا تھا جو سب سے پہلے یہ کر سکتا ہے جو بندہ سٹوڈنٹ ہے یعنی کہ اگر اپنی سٹڈی کے ساتھ اس کے پاس دو سے تین گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر سٹڈی کے علاوہ اس کے پاس تین سے چار گھنٹے وہ فری ہوتا ہے تو وہ اس کام کو کنٹینیو کر سکتا ہے اور بہت اچھی انکم جنرنیٹ کر سکتا ہے نیکس بات کریں تو ایمپلوئی اگر آپ لوگ چھے سے آٹھ گھنٹے کی جوب کرتے ہیں اور ساتھ میں بعد میں گھر میں آنے کے بعد اپنی فیملی کو فریش وگر آنے کے بعد ان کو ٹائم دینے کے بعد اگر آپ کو شام کو تین سے چار گھنٹے ہوتے ہیں جوب کے بعد تو آپ اس کام کو ایزیلی کر سکتے ہیں نیکسٹ انٹرپنیور یعنی کہ جو لوگ آن لائن یا آف لائن ادھر بزنس کر رہے ہوتے ہیں کسی قسم کا بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سائیڈ وائز بزنس کے طور پر کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پیسہ کون نہیں کمانا چاہتا ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے اور کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ اتنے ہی کم ہے اگر ہمیں کوئی اچھے پلیٹ فرم کی تلاش تھی یعنی کہ اپنے دوسرے بزنس کے ساتھ اس کو پار ٹائم میں کرنا چاہیں تو وہ بندے اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں بہت زیادہ اس کو بینیفیٹ ہوگا اور اس کے بعد نیکسٹ بات کریں تو ہاؤس وائف یعنی کہ جو اپنے گھر میں رہتی ہوئی کہیں باہر نہیں جا سکتی اور گھر کے چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو ساری چیزوں کو گھر کے کام وغیرہ سنبھال کے کرنے کے بعد اگر وہ دن میں تین سے چار گھنٹے ہیں تو وہ اس کام کو ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ آپ کا کلیر ہوا نیکسٹ بات کریں تو دیکھیں بہت سارے لوگ کے ہم سب کے بہت زیادہ ڈریمز ہوتے ہیں آپ لوگ کی بات نہ کروں اپنی بھی بات کروں تو میرے بھی ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے میرے بھی اسی طریقے اس طریقے ڈریم ہے یعنی کہ اچھا گھر ہو اچھے گاڑی ہو فریڈم ہو ازادی ہو ٹریولنگ ہو سارا معاملہ تو اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ خواہشات سے پہلے ایک لفظ آتا ہے ضروریاتی زندگی یعنی اگر آپ کی ضروریاتی زندگی پوری ہو رہی ہے آپ دو سے تین وقت جو روٹی ہے وہ کھانا وغیرہ آپ لوگ اسی لئے اچھا کھا رہے ہو تو آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ منتھلی بیس پہ اب تو جو معاملہ چل رہا ہے جتنی مہنگائی ہے اگر آپ کی انکم دو سے تین لاکھ ہے تو پھر سمجھو آپ کی لائف کچھ بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی جوب مطلب کی سیلی بگرہ جو ہے وہ تیس چالیس پچاس ہزار ہے تو کوئی معنی نہیں یقین کرو آپ کے دس ہزار تو بلی آجاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے سے دس بارہ ہزار تو بچوں کی فیس چلی جاتی ہے گھر کا راشن آتا ہے تو بھائی وہ تو ادھر لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے نہ بندہ ادھر کا نہ ادھر کا خواہشات کو چھوڑ کے بھائی ضروریات زندگی پوری ہو جائیں تو بڑی مشکل ہے اب تو ایک وقت کی روٹی جو ہے پوری کرنا بڑی مشکل ہے جتنا پیٹرول اوپر ہو چکے جتنے باقی چیزیں جو ہے نہ مہنگی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے سو اس لیے کہ اگر آپ لوگ اس پلائی فرم کا حصہ بنتے ہو آپ لوگ اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ کے آپ لوگ اپنی خواہشات کو بھی پورا کر سیتے ہو کیسے جیسے میں نے کیا اب سب سے پہلے اپنا شورٹ سا انٹرڈکشن کروانا چاہتا ہوں آپ لوگو محمد رفان نے میں اور 20 سال میری یہ جائیں اور میں پنجاب سے بلاغ کرتا ہوں اور انٹر کا سٹوڈنٹ یعنی کہ آئی کم پارٹو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ سٹوڈنٹ ہوتے وہ الحمدللہ میں انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوں اور گھر میں بیٹے ہوئے میں الحمدللہ موبائل فون کا یوز کر کے اسی کا پوزیٹیو یوز کر کے اسی سوشل میڈیا کو یوز کر کے الحمدللہ آج اتنی اچھی انکم کر رہا ہوں سر میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں تو سٹوڈنٹ ہوں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں بھائی میں سکتا ہوں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو آپ لوگ ایسے پلیٹفوم کے تلاش آپ لوگوں نے مطلب کہ ایسا پلیٹفوم کا حصہ ہی نہیں بنے ہو جو آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکے آپ لوگوں نے کبھی رسک لیا ہی نہیں آپ لوگ نے کبھی ایکشن لیا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے کبھی کسی اپرچنٹی کو صحیح سیریس لیا ہی نہیں ہے بھائی یہ بھی فیک ہے سمجھتے لوگ پہلے فیک بات میں کرنا نہ کرنا اگر آپ کو پلیٹ فوم اچھا لگ رہا ہے تو موسٹ ویلکم اس کو شروع کرو بسم اللہ کرو آپ لوگ ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو ہم بھی مشورے بھی ان سے لوگوں سے لیتے ہیں جنہوں نے کبھی آن لائن کام کیا ہی نہیں ہوتا جنہوں نے دور دور تک پتہ ہی نہیں ہوتا بھی آن لائن کچھ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا وہ اپنی لائیو بڑا تنگ ہے اگر وہ بھائی آپ لوگ جس سے مشورہ لے رہے ہو اگر وہ خود ملینر ہے بزنس میں ہے تو پھر تو موسٹ ویلکم لینا چاہیے اسے اگر نہیں اس کو پتہ نہیں ہے وہ خود کسائی ہے وہ خود نائی ہے تو اس سے مشورہ لینے کے فائدہ ہی نہیں ہے اگر وہ ویل ہے تو اس کے فائدہ نہیں یہ لینے کہا یہ میری پہلی اچیمنٹ ہے اس کے بعد نیکس باندھ کریں تو الحمدللہ میں نے یہاں سے نیو سیڈی سیونٹی بائک پرچیز کی ہے جس کی پاکستان ویز میں پرائس کے بعد کرے تو پونے دو لاکھ یعنی کہ ایک لاکھ ستر ہزار پر بنتا ہے اب آپ لوگ سامنے میری ایج ہے کوئی ایج اتنی زیادہ نہیں ہے آج کل کے ساتھ سٹوڈنٹ ہے وہ اپنی ممی بابا سے جو ہے نا پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں جی میری گھر میری یونیورسٹی میں کالج یونیورسٹی میں سکول میں پائٹی ہے جی میں ادھر جا رہا ہوں جی ٹرپ جا رہی ہے وہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے مجھے پیسے دیں میری فیز دیں مجھے یہ لینا ہے وہ لینا تو میں تو الحمدللہ ایسا نہیں کرتا میں تو الٹا اپنے گھر والوں کو خرچہ دیتا ہوں کیونکہ میں الحمدللہ اپنے گھر کو جو ہے نا وہ چلا رہا ہوں تو کیسے پوسیبل ہوا ہے کسی ایسے کام کے جس طرح آپ لوگ آج میٹنگ کا حصہ بنیے یقین مانو میٹنگ کا حصہ بنیے اسی طریقے سے میں بھی اسی میٹنگ کا حصہ بنا تھا میں نے کام کو سمجھا سیریس میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہی ان کی ان کرو میں نے تین سال آن لائن کی فیلڈ میں گزارے ہیں میں فیلانسر بھی رہا ہوں میں نے گرافک ڈیزائن میں کی ہے پروگرامنگ کی ہے ٹھیک ہے ویب ڈیوالمنٹ کی ہے گرافک ڈیزائننگ اور اس کے علاوہ مطلب آئی ٹی کے کورس مختلف کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں نے ساتھ سے آٹھ مختلف کمپنی ویب سیٹس اور اپلیک اپلیکشنز میں میں نے کام کیا ہوا انویسٹ بھی کیا ہوا ہے سیریس آپ لوگو بتاؤں گا میرے ساتھ سکیم بھی ہوئے ہیں اور میں نے ریال ارنی بھی کی ہے دونوں کام ہوئے ہیں جن میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی اس تین سال کی جنرنی میں بھائی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جس کیا سکیم ہوا ہو ٹھیک ہے اب یہ کی سکیم ہوگا تو میں کیا بیٹھ جاؤں گا یقین مانو اگر میں اس وقت سٹیپ نہ لیتا اس کے ہمیں باوجود بھی میرا دل یقین کرو ڈرتا ہے بندہ ٹھیک ہے ڈرتا ہے یار ہمارے لیے پیسے رینج کرنا پیسے جمع کرنا بڑا مشکل ہے ہم لوگ بتا ہے جس بندے کو کہتے نا جس کو قدر ہو پتا تو اسی کو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یقین کرو جب میرے ساتھ سکیم ہوئے خود بڑا پرشان تھا میں ڈی سائٹ ہو گیا ڈی موٹیویڈ ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے سٹیپ لیا میں نے کہا یار میرا اس کے علاوہ ہے کون کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا تو میرے والدان مزدوری کرتے تھے میرے والد صاحب تو اس کے بعد میرے پاس اپشن نہیں تھا اگر میں آن لینگ کی فیلڈ میں نہ تھا تو میرے پاس اپشن تھا جوب کا جو کہ پچیس سے تیسر جیس سے جس سے کچھ بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا ایفان بھائی چھوڑ باقی چیزیں ٹھیک ہے میں نے اپنے دل کو سنبھالا میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا لگا دے جہاں پر اتنے ضائع ہوگئے وہاں پر یہ بھی ضائع ہوگئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کو حوالے کرتے ہوئے میں نے اس پہ انویسٹ کیا اور اس پلیٹ فرم کو جوائن کیا آج الحمدللہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس اچیوئن کی بات کروں الحمدللہ مجھے اس پلیٹ فرم میں ٹوٹل ایک سال ہو گیا ہے یعنی کہ ایک سال کے اندر میں نے الحمدللہ نو لاکھ سے پلس کی ارننگ جنریٹ کی ہے تو یقین ہی ہوتا چلیں آپ کے سامنے میں لائیو پروہ آپ کو دکھاتا ہوں تو جسٹ آمنٹ میں اپنا مارکر آن کر لوں تھا کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ واضح دکھائی دیں جسٹ آمنٹ ٹھیک ہے اوکی یہاں پر آپ کے سامنے میں نے اپنا آکاونٹ اوپن کر لیا سائن ان کرتا ہوں یہاں پر لوگ ان کرتا ہوں اور ایک صرف ٹھوڑی دیر بعد میرا جو اکاونٹ ہے وہ آپ لوگ سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکی سو سب سے پہلے بات کرو تو الحمدللہ میری اکاونٹ آپ کے سامنے دیکھیں لائیو ہے کوئی سکرین شوٹ وغیرہ نہیں ہے آپ کے ساتھ میرا لائیو اکاونٹ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اپنی آج کی ارننگ کی بات کرو یعنی کہ صبح سے لے کر ابھی تک کی میری جورننگ ہے میں نے خوش خاص کام نہیں گیا بیزی تھا لیکن الحمدلہ پھر بھی مجھے اس سسٹم نے اس پلیٹ فرم نے فائیو ڈالر دی ہیں یعنی کہ پانچ ڈالر دی ہیں پاکستان میز میں اس کو کنوائٹ کریں تو سولہ سو سے پلس یعنی کہ سولہ سو روپے اس سے بلس بنتا ہے سولہ سو پچاس روپے بنتے ہیں الحمدلہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ مزدور ایک جو ہے نا وہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ کام کرے تو اس کو بانہ سو سے پندرہ سو روپے ملتا ہے سارا دن وہ دھوب میں کام کرتا لیکن الحمدلہ ہم گھر میں رہتے ہوئے بیزی ہونے کے باوجود بھی کام نہ کیے بغیر بھی الحمدلہ یہ پلیٹ فرم ہمیں کام دیتا ہے آوارا الحمدلہ سوری ہمیں جو ہے نا ارننگ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اس کے پر ناکست بات کرے تو اپنے نیٹورک کی بات کروں تو آج چار لوگوں نے مدرکے پرسنل میرے ساتھ ایک میں بنے جوائن کے الحمدلہ میری آج کی اچیمنٹ ہے میرے ساتھ سو پارٹنرز یعنی کہ سو پرسنل لوگوں نے میرے ساتھ جوائن کیا اور آج الحمدلہ اپنی لائف کو چین کر سکیں کیسے چین کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے الحمدلہ میرا ٹوٹل جو نیٹورک ہے وہ ساڑھے نو سو کونے کے والا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ صرف اکیلے نہیں آئے وہ میٹنگ سننے کے لیے یہاں پر آپ جیسے بہت زیادہ ہاؤس فائف سٹوڈینٹ جوب ہولڈرز اور ادھر بزنس مین اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس جو جوائن کر سکیں اور اپنی لائف کو چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چین کر چکے اور اس کے بعد ٹوٹل اپنی ارننگ کی بات کروں تو یہاں پر آپ لوگ دے ساتے کہ ستائی سو فیفٹی فور پوائنٹ ٹو یعنی بیو اس ہے ٹوٹل جو ارننگ ہے اور تقریبا انہتی سو ڈالر جو ہیں تقریباً بنتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے اس کو میں یہاں پر لائف کل کرتا ہوں تو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ تین سو بیس روپ ہے اس کے بعد جو ہے نا انہتی سو روپے بنتا ہے ڈالر میری ارننگ ٹوٹل ہے تو یہاں پر آپ لوگ دے ساتے کہ الحمدلہ میری ٹوٹل جو ارننگ ہے وہ نو لاک اٹھائی سہزار روپے بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سوہ نو لاکھ روپے یہاں سے میں کما چکا ہوں وہ جو پوسٹر ہے وہ تھوڑا اولڈ ہے اس لئے یہاں پر آپ کو لائف میں نے ملٹیپلائے کر کے دکھایا ہے لائف آپ کے سامنے میں نے ساری ٹرانزیکشنز کی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ ایسے لوگ آپ لوگ تو سوچ رہے ہو کہ چلیں یار ارفان بھئی آپ نے تو کمالی ہوگا آپ کا لک ہوگا یا جیسا بھی سین ہے لیکن ایسے لوگوں سے آپ کو ملاتا ہوں جن لوگوں نے میرے ساتھ جوائن کی ہے اور سٹیپ لیا ہے اور سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے گاؤں سے بلاؤں کرتے ہوئے دیہاد کے لوگوں نے دیہاد جیسے لوگوں نے جو ہے نوار حمد اللہ میرے ساتھ انکم کی ہے تو چند آمنٹ صرف اس کے بعد میں آپ کو ساری چیزیں سمجھتا ہوں کام کیا کرنا ہے پلیٹ فرم کیا ہے کس طرح معاملات ہوگا آرننگ کیسے ہوگی وڈرہ کیسے ہوگا یہ سارے کوششنز آپ کے کلیے کروں گا صرف مزید آپ نے پانچ منٹ مجھے ہو دینے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کریں تو ماشاءاللہ یہ میرا ٹیم ممبر ہے عاطف نامیس کا جو کہ ملتان سے بلاؤں کرتا ہے ایک گاؤں سے جو کہ یونیورسٹی میں بڑھتا ہے اور کچھ فارغ ٹائم اپنے گائیں بہنسے اس کی بھی ہیں ان کو بھی سنبھالتا اور اس کام کو شام کو پار ٹائم بھی کرتا ہے ٹھیک ہے دو سے تین گھنٹے دیتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی ارننگ کے بات کریں تو یہ میرا ٹیم میں سب سے تیزی میں ارننگ کرنے والا بند ہے جس نے صرف ڈیڑھ ماہ کے عرصے میں ڈیڑھ ماہ کے عرصے میں کام کو سیکھا بھی ہے سمجھا بھی ہے اور ماشاءاللہ سے اپنے بھائی کو پینتیس سے چالیس ہزار کا مبائل جو کہ اوپو آ سوری جو ہے نا وہ ویو ایس ون پرو جو ہے نا وہ پرچیس کر کے دی ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیڑھ ماہ کی ٹوڈل ارننگ کی بات کریں تو تقریباً ایک لاکھ سی پرس کما چکا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے تک کی ارننگ کر سکتا ہے صرف ڈیڑھ ماہ کے اندر ایسا کوئی کون سا پلیٹ فوم ہے ایسی کون سی جوب ہے ہم تو بھائی آہ گریج گریجویشن کر لیتے ہیں ماسٹر کر لیتے ہیں ہمارے پاس تینی بڑی ڈگرییاں ہوتی ہیں ہمیں جوب ملتی ہے بیس پچیس ہزار کی تو ماشاء اللہ میرے ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے سکھایا سمجھایا یہ بھی آپ کی طرح جنہوں نے سٹپ لیا ہے اور ایک مہینے کا ڈیڑھ مہینے میں ایک لاکھ تک پہنچی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ بات کریں تو ماشاء اللہ یہ مہم اروہ ہیں ان کی ارننگ کے بات کریں دو سو ڈالر کمپلیٹ کر چکی ہے پاکستان ویز میں چھہ سر دار سے پلس ٹھیک ہے ان کی ارننگ کے بات بات کریں تو ماشاء اللہ سے ہزار ڈالر ہزار ڈالر ہزار روپے نہیں ہزار ڈالر پی کے آر میں کنوائٹ کریں تو یہ پرانا تھوڑا سا آلڈ پوسٹر جس طرح میرا بنا ہوا ہے اور ویسے پاکستان ویز میں کی ٹوٹل ارننگ کے بات کریں تو پہنے چار لاکھے قریب یعنی چار لاکھے قریب یہ بھی کچھ منس کے اندر انہوں نے بھی سٹیپ لیا یہ بھی سٹوڈنٹ اٹھل لیئے اور ماشاء اللہ سے یہ بھی جو ہے نا وہ اپنی پہنے چار لاکھ کی ارننگ جنریٹ کر چکی ہے ٹھیک ہے نیکس بات کریں تو یہ ہیرہ نام ان کا کراچی سے ہیں اور ہسپٹل میں یہ ہاؤس وائی بھی ہے چالی سے پنتھالی سال کی ایج بھی ان کی ڈکٹر بھی ہیں اور اس کام کو پار ٹائم کرتے ہوئے تو ماشاء اللہ ستر ہزار سے پلس یہ بھی کما چکی ہیں ٹھیک ہے سو ایسا کون سا پلیٹ فرم ہے میں آپ لوگ بہت زیادہ بیتاب ہوں گے کہ ایسا کون سا پلیٹ فرم ہے اور ایسا کون سا کام ہے جس کو مطلب جوائن کر کے ان لوگ نے اپنی لائف کو چینڈ کی ہے جس طرح میں نے چینڈ کی ہے تو سو آپ کا جو ہے نا وہ انتظار ختم ہوا سو کنٹینیو کر دیں ہیں تو جس پلیٹ فرم کا میں بات کر رہا ہوں جس پلیٹ فرم میں میں ورک کر رہا ہوں جس کا نام ہے فور سے ڈاٹ آئی او آئی او کا مطلب ہے انٹرنیشنل سب سے پہلے اس کی خوبصورتی کی بات کریں تو یہ پلیٹ فرم انٹرنیشنل ورلڈ وائز سسٹم ہے یعنی کہ اس میں آپ کسی کہیں کسی بھی آپ کنٹری سے کلائنٹ کو لگا ستے کسی بھی پاکستان کے کسی بھی شہر سے کسی بھی سیٹی سے آپ لوگ لگا ستے ہو الحمدللہ میری ٹیم میں لوگ جو ہے نا وہ پاکستان سے بھی مختلف شہروں سے بھی ہیں پورے پاکستان سے بھی کام کر رہے ہیں انڈیا سے بھی کام کر رہے ہیں دبائی سے بھی ساؤت افریقہ سے بھی اس کے بعد جو ہے نا وہ بھنگلہ دیش سے بھی اور انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ کام کرے ہمارے ٹیم میں لوگ الحمدللہ شامل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس بات کریں تو ماشاللہ اس پلیٹ فرم کو سکسس فل چلتے ہوئے چار سال ہونے والے ہیں ٹھیک ہے چار سال ہونے والے ایک سال مجھے خود ہو گئے ہیں اور چار سال ہو گئے ہیں الحمدللہ ادھر سے ادھر ایک تسمت سے بلیٹ فرم نہیں ہوا الحمدللہ اتنا زبردست قسم کا بلیٹ فرم ہے نیست بات کریں تو اس میں ٹوٹل جو کمیونٹی ہے تو یہاں پر آپ لوگ چیک کر ساتے ہو کہ آل اس کے جو پارٹی سپیڈ ہے تیس لاکھ پیچترہ ہزار ایک سو اٹھارہ یعنی کہ ٹری پوائنٹ فائف ٹری پوائنٹ سیون ملین اس کے جو ہے نا وہ پارٹی سپیڈ ہیں یعنی کس کے یوزرز ہیں اس کو کمیونٹی اس کی ٹوٹل جو اس کو جوائن کر سکے ہیں صرف چار سال کے اندر تیس ہزار سے پلس ذرا پونے چالیس لاکھیں بنتے ہیں تو آپ کے سامنے بلکل اس کے بعد آج آج کی بات کریں تو یہاں پر آپ لوگ جسٹ آمنٹ اوکی تو یہاں پر آپ لوگ چکر ساتے ہو کہ ٹوٹل آج چوبیس گھنٹے کے اندر کتنے میمبروں جوائن کیا بارہ سو بیاسی لوگوں نے یعنی بارہ سو بیاسی لوگوں نے آج چوبیس گھنٹے کے اندر جوائن کیا ہم مجھے پتائیں ایسا کون سا کام ایسا کون سا پلیٹ فوم ہے یہاں پر تو آپ لوگ نے سنا ہوگا جی فری پیس فری سائن اپ کر لو جی کلک کر لو جی ڈیٹا انٹری بیس یہ آسائیمنٹ ورک ہے جی وہ سارے فیک ہوتے کوئی بار نہیں اگر کوئی ارن کر رہے تو وہ سو دو سا کمارا ہے سو دو سو سے ڈریمز پورے نہیں ہوتے ہیں آج لاکھوں کی کمانے کی بات ہے سو لاکھوں آپ لوگ کما سکتے ہو ہزاروں کما سکتے ہو کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے سو ماشاءاللہ سے بات کریں تو چوبیس گھنٹے کے اندر بانہ سو بیاسی لوگوں نے جوائن کیا تو اتنا زبردہ سسٹم ہے صرف آپ لوگ ہی نہیں جوائن کرو گے بہت سارے لوگ اس کو جوائن کر چکی ہیں اور اپنی لائف کو چین کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد قائلے آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگ اپنی سکرین کو روٹیٹ کر لو یعنی کہ جس طرح آپ لوگ مووی وغیرہ دیکھتے ہو ٹھیک ہے کوئی ڈراما سیریل دیکھتے ہو اس طرح سے آپ لوگ اپنی سکرین کو روٹیٹ کر لو تاکہ آپ کو ساری چیزیں واضح ہوں اب جو انپورٹنٹ چیزیں ہیں اب جو آپ کے کام کی بات ہیں وہ اب کنٹینیو کرتی ہیں ٹھیک ہے سو کافی سارے میمبرز ہوں گے جنہوں نے مطلب کچھ سارے میمبرز بھی ہوں گے جن کو پتا ہوا ایک بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا کچھ عرصہ پہلے ٹھیک ہے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھے یعنی کہ لوگ اشیاں کے بدلے اشیاں لیا کرتے تھے یعنی کہ گائے دے کے بحث لے لی بحث دے کے گائے لے لی ٹھیک ہے کپڑے دے کے سبزی لے لی سبزی دے کے کپڑے لے لی ہوا کرتے تھے یعنی کہ اشیاں کے بدلے لوگ اشیاں کا لیندین کیا کرتے تھے اس کے بعد تھوڑا سا عرصہ چین ہوا تو سونا آگیا یعنی کہ لوگ سونا دے کے چیزیں لیا کرتے تھے کھانے کی یا وہ اشیاں کی یا رہنے پینے کی جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میٹل کوئن آیا سونے کے سکھے چاندی کی سکھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آئی اس طرح کے زمانہ چین ہوتا گیا تو پیپر منی آئی جو آج ہم یوز کرتے ہیں پلاسٹک کارڈ آگیا یعنی ڈیابیڈ کریڈ کارڈ جو کہ ہم پیٹرول پمپے اور اس کے بعد شوپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کریڈ کارڈ ڈیابیڈ کارڈ اس کے بعد الیکٹرونک منی آگئی یعنی کہ ایزی بیسر جیس کے نیا پہ یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ آن لائن اپلیکیشن ای بینکنگ اپلیکیشن جو ہے نا ہم لوگ مختلف مزان الائد اور یہ ساری چیزیں بینکنگ اپلیکیشن ہماتیں کارڈ عالی شوپنگ ہیں یہ ساری چیزیں الیکٹرونک منی ہے اس کے بعد اب آیا کرپٹو کرنک اگر آپ لوگ کرپٹو کرننسی قا نہیں جانتے تو آپ کو اس کے بارے میںeno ک impres جانا چاہیے آپ کو ایک knowledge نہیں آپ ایک پائنک جن کے اگر اگر آپ کوarat نہیں اس کسی کا بھی نہ بتاnten ungest لوگ جو ہے نا وہ اس کو سن لیں تو اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ سرچ کریں یوٹیوب پہ ان چیزوں کے بارے میں سرچ کریں اگر آپ کو نولیج نہیں ہے تو اگر آپ لوگ رپٹو کرنسی میں یعنی کہ ڈالرز میں ارننگ نہیں کرتے ہو تو یقین کرو آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پیسے کی ویلیو بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں اگر آپ لوگ ڈالرز میں ارننگ کرتے ہیں تو یقین کرو آج ڈالر اگر تین سو بیس ڈالرز میں ارننگ کر رہے ہیں کیونکہ اس کرنسی کی بہت زیادہ ڈالرز میں ارننگ کرنا کیونکہ اس کرنسی کی بہت زیادہ ویلیو ہے ٹھیک ہے سو نیکسٹ بات کرتے ہیں تو یہاں پر کائنلی اپنی سکرین کو دوبارہ سے آپ لوگ روٹیٹ کر لو تو یہاں پر کافی سارے میمبر کا یہ بھی کوششن ہوگا کہ سر دیکھیں مارکٹ میں تو بہت زیادہ پلیٹفرم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کو جوائن کریں کسی دور کو جوائن کریں سب سے پہلی بات آپ کو کلیئے کر دو کہ بہت سارا مارکٹ میں کام کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ ریل بھی ہیں فیک بھی ہیں بہت زیادہ یشوز ہے لیکن اپنی اس پلیٹفرم کی بات کریں تو کیا خصوصیات ہیں سب سے پہلی بات کریں تو یہ ہنڈر پرسن ڈی سینٹرلائی سسٹم ہے ڈی سینٹرلائی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی آن کس ہو جہاں کے ملنا ہو یہ جیسے بھی یہ جھنجڑ وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارا پلیٹفرم ہنڈر پرسن ڈی سینٹرلائیز بلوک چین کے اوپر ڈیپلوئی ہے بلوک چین کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ٹنگلوجی ہے جہاں پر آپ کا ڈیٹا سکیور اور سیو ہوتا ہے یعنی کہ آہ مطلب کہ جو کہ چیز انٹرنیٹ کے تھروں چل رہی ہوتی جس طرح ہے کہ آپ کو بتا کہ ہمارا یوٹیوب یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کے تھروں ہیں اگر انٹرنیٹ وائ فائی ہوسپور ڈیوائسز یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں تو سوشل میڈیا بھی نہیں چل ستا کیوں کیونکہ اس کا سارا کام انٹرنیٹ کے تھروں ہے اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سیم اسی طرح سے ہمارا پلیٹفرم بلوک چین کے اوپر یعنی کہ انٹرنیٹ کے تھروں چل دیں اگر دنیا میں انٹرنیٹ بند ہو گیا تو ہمارا پلیٹفرم آٹومیٹک بند ہوگا سو میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پلیٹفرم جو ہے نا اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ پیسہ زیادہ دیتا ہے نہیں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پلیٹفرم لائف ٹائم کے لیے چل لیں کیونکہ مجھے اب اس چیز کے ڈر نہیں ہے کہ یار مثال تو پر اگر میں یہاں پر کچھ سال کر کے مطلب کچھ سال محنت کر کے یا کچھ مہینے محنت کر کے اگر میں اپنا یہاں پر اچھا سیٹ اپ بنا لیتا ہوں تو کل کوئی اگر چلا گیا یا بند ہو گیا تو میرا کیا بنے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کے بعد نیکسٹ بات کریں تو ہنڈر پرسن ڈسٹی بیشن ہے یعنی کہ جو بھی پیسہ آپ کا جو آپ ارن کرتی ہو وہ آپ کے اور آپ کے ٹیم اور آپ کے ٹیم پارٹنرز بھی اندر ڈسٹی بیڈ ہوتا ہے آپ کے سینئر کے اندر کسی بھی ٹھلٹ پارٹی یا اونر وغیرہ کو یا ایم ڈی سی ایم ڈی یا بنانے والے کو نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم یہاں پر زیادہ انکم کر رہے ہیں نیسٹ بات کریں تو یہاں پر ارننگ آپ کو ٹوٹل چار طریقے سے آتی ہے آپ کے خود کے کام کرنے سے اور جس پرسن کو آپ نے اس ٹیم کا یعنی کہ اپنے اس بزنس کا حصہ بنایا ہے اس کے کام کرنے سے تیسرا جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا یعنی کہ جس کے ساتھ آپ جوائن کریں گے اس کام کو شروع کریں گے جو آپ کا ٹیچر ہے اس کے کام کرنے سے اور لاس پر جو اس کی ٹیم ہے جس طرح کے میری ساڑھے نو سو کی ٹیم ہے اس میں سے کسی کے پرسن کے بھی کام کرنے سے آپ کو بونس آ سکتا ہے آپ کو چانس ہے کہ آپ کو نون ورکنگ یعنی کام کیے بغیر ارننگ آ سکتی ہے یہ چیز اس کا مزہ ہے نیسٹ بات کریں تو یہاں پر آپ کو انسٹینٹ پی آؤٹی یعنی کہ جو آپ کی ارننگ ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کا ارننگ ہوتی ہے وہ انسٹینٹ آپ کے جو ڈالرز میں آپ کی ارننگ ہوتی ہے وہ آپ کے ٹوکن پو کے ٹرسٹ ورڈ کے اندر ڈریکٹ لی آتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی لیمٹیشن نہیں ہے کوئی تھلڈ بارٹی نہیں ہے کوئی ادھر آپ کو ریکویسٹ لگانے کا ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا معاملات نہیں ہیں ڈریکٹ آپ کے اکاؤن میں آتی ہے اس کے بعد آپ کو نیکسٹ بات کریں تو یہاں پر جو ہے نا ہنڈر پرسنٹ ٹرانسپیرنسی ہے ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہے جس طرح کہ آپ کو بجائے کے دوسرے پلیٹ فرمز ہوتی ہیں دوسری کمپنیز میں کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کسی کا اکاؤنٹ دیکھنا ہے کسی کا چیزیں دیکھنا ہے کس نے کتنی ارننگ کیا گیا ہے معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کا یوزر نیم پاسورڈ اور ای میل چاہیے ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایسا کچھ بیٹھا ہوتا ہے کوئی گارڈ بیٹھا تھا نہیں وہ کس طرح کام کرتی ہے وہ پیسے کیسے جس طرح کہ آپ لوگ جو بھی چیز آپ لوگ لکھتے ہو وہی آپ کو پیسے دی یعنی کہ دس آزالک ہے دس آزال آجے گا پانچ آزالک ہے پانچ آزال دیکھیں ٹھیک ہے تو کس طرح کام کر رہے ہیں کیا اس کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے آٹومیٹک اگر آپ لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہو کہ نئی جی پلیٹھوم آٹومیٹک نہیں چل سکتے تو بھائی یقین کرو آپ لوگ بہت زیادہ پیچھے ہو کیسے پیچھے ہو ٹیسلا گاڈی کا نام سنا ہوگا آپ لوگ نے جو کہ آٹو پائل موڑ بے یعنی کہ آٹومیٹک کام کرتی ہے اگر آپ لوگ نے آفیس جانا ہے سکول جانا ہے کہیں بھی جانا ہے تو گاڈی بغیر سٹیننگ کے بغیر ایکسلیٹر بغیر ڈرائیور کے آپ کو چھوڑ آئے گی یعنی کہ آٹومیٹک چلے گی اگر آپ کو اس چیز کا بھی نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ پیچھے ہو اگر آپ اس چیز کو مانتے ہو تو آپ سمجھو اگر ایک گاڑی آٹومیٹک چل سکتی تو بھائی ایک پلیٹ فرم آٹومیٹک نہیں چل سکتا ٹھیک ہے سو یہ چیزیں نیکسٹ بات کریں تو یہاں پر اس پلیٹ فرم نے جو ہے نا وہ کتنے سارے تقریباً بارہ ہزار سے پلس لوگ کو ملینر یعنی کہ کروڑ پتی بنایا ہے اپنی بات کریں تو الحمدلہ ان میں سے ملینر میں بھی بننے جا رہا ہوں کافی سارے میمبر ان کو بتا ہوگا کہ دس لاکھ میں ون ملین کمپلیڈ ہوتے ہیں الحمدلہ میں کتنا کمات چکا ہوں نو لاکھ اٹھائیس ہزار یعنی کہ سوا نو لاکھ تو کمات چکا ہوں دس لاکھ میں ملینر بن جاؤں گا اور یہ ہر ایک ڈریم ہر ایک میڈل کلاس بندے کا ڈریم ہوتا ہے کہ میں ملینر بن ہوں یعنی کیا الحمدلہ اپنی بات کرو تو میری ریلٹیوز میں میری فیملی میں جو ہیں رشتہ داروں میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے کبھی آن لائن کام کیا ہو میں فرست بند ہوں یہ کین کرو اور مجھے زیادہ دیکھے تو صحیح کتنے لوگوں نے باتیں کی ہوگی کہ فان نہ کرو جی اس نے بھی کیا تھا فلانے نے بھی کیا تھا جی کچھ نہیں ہوتا جی آپ لوٹ جاؤ گے پٹی جاؤ گی اس طرح جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا یا ڈرنے والی بات ہے یہ کین کرو آپ کا جو دل کرتا وہ کرو میں نے اپنے دل کی سنی ہے میں نے اپنے گھر والوں کی بھی نہیں سنی تھی مجھے انہوں نے بنا گیا تھا کہ نا آپ جاؤ جوب کرو جا کے ٹھیک ہے اب آپ ماشاءاللہ انٹر کر لی ہے یا جیسے کر لی ہے آپ جاؤ جوب کرو میں نے کہا نہیں میں تو آن لائن بزنس کروں گا میں تو آن لائن کام کروں گا تو آج علمدلہ آپ کے سامنے ہوں ٹھیک ہے سو یہ چیز ہے آئی ہو کیا آپ کو کلیر ہو گیا ہو گا اب نیکسٹ بات کریں تو آپ لوگ کافی سارے میمبرز کی کوششن ہو گئے کہ سر یہاں پر ہمیں کام کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ سنے ذرا اب آپ کے بھی یہ بھی کافی ساری چیزیں آپ لوگ نے سن لی ہے اب آپ کے کام کی بات ہے یعنی کچھ میمبرز کہتے ہیں کہ سر ہمیں یہاں پر کام کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کلیر کر دوں کہ یہاں پر ہم نے ڈالر کی مارکننگ کرنی ہوتی ہے کیسے کرنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یعنی کہ سوشل میڈیا تو ویسے انسٹاگرام سنیپ چیٹ یوٹیوب ٹک 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 یہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں اس کے درمیان آتی ہیں لیکن یہ کہ سب سے زیادہ کام ہم کرتی ہیں فیس بک اور ویٹس اپ کے اوپر بس کوئی بھی اتنا روکٹ سائنس نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہر بندہ بچہ کے بچے یہاں پر تو اگر بات کریں تو چودہ سال کے بچے بھی کام کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہزاروں میں لاکھوں میں ارننگ کر سکی ہیں ایسا بھی سین ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی مشکل کام نہیں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اب یہ سمجھے کہ ڈالر کہاں سے لینے ہیں کس طرح لیں گے کلائنٹس کہاں سے لائیں گے کیا عام عامل ہوتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ کو بتا کہ کسی بھی کام کو بندہ شروع کرتے ہیں تو اس کا سب سے مین کام کیا ہوتا ہے یعنی کہ کپڑے والے کا کام کیا ہوتا ہے کہ میرا کپڑا سیل ہو جائے گاڑی والے کا کام کیا ہے کہ میری گاڑی سیل ہو جائے اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی یہاں پر ہم ڈالر کو پرموٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر گھر میں بیٹھ کے ایزیلی کام کرنا کوئی ڈور ٹو ڈور نہیں کوئی سابون شیمپو دال چاول کوئی ایسی چیزیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیجیٹل مارکننگ ہے یعنی کہ یہاں پر آپ لوگوں نے ہمارا پلیٹ فارم بھی ڈیجیٹل ہے ہماری پروڈکٹ بھی ڈیجیٹل ہے اور سارا کچھ ڈیجیٹل ہے ٹھیک ہے سو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کرنا ہے کہ ڈالر کی مارکننگ کرنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یعنی کہ فیس بوک اور ویڈس اپ کو یوز کر کے کس نے کیسے کرنا ہے جب آپ لوگ جوائن کرو گے تو آپ کو دو سے تین دن کا کورس دیا جائے گا جس میں آپ لوگ اس کو دیکھنے کے بعد اس کو سیکھنے کے بعد آپ لوگ اتنے قابل ہو جائے کہ آپ لوگ اپنا کام سٹارٹ کر سکے گے اور آپ کسی کسی دنوں کے اندر اپنی ارننگ کو سٹارٹ کر سکے اس کام کو اس کورس کو سیکھنے کے بعد وہاں پر ڈالر کیسے سیل کرنے ہیں کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے کہاں سے لیں گے کس طریقے سے ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کی کلیر ہو جائیں گی اس چیز کی آپ لوگوں نے ٹینشن لینی دوسرا ہمارا میں ان کام ہے کہ ایسے بیروزگار لوگ جن کو کام کی ضرورت ہوتی ہے جن کو ایک اچھے پلیٹ فون کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کام پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جتنے لوگوں کو میں نے آج آپ کو دکھایا کتنے لوگوں نے انکم کی ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر میری وجہ سے انہوں نے آج آن کا چلا چل رہا ہے آج لوگ یہ کمار رہے ہیں تو یہاں دعا دیتے ہوں گے کتنا اچھا کام ہے کہ یہاں پر آپ مخلوق کی خدمت بھی کرو اپنا بھی کام چلاو ان کا بھی کام چلاو سبھی کامیاب ہیں ٹھیک ہے سو یہ چیزیں نیکسٹ ویڈرہ کی بات کریں تو کچھ لوگ کا کوششن ہوتا کہ سر ویڈرہ کا کیا سین ہے میں آپ کو بتا دو آپ کی ارنگ جو ہے نا وہ ڈالرز میں آتی ہیں اور ویڈرہ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں سب سے ایزیل اپشن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا ہے نا یعنی کہ جو آپ کا ٹیچر ہوگا آپ کیا کرو گے سر میں آپ کا سینئر ہوں آپ نے کہا کہ سر عیفان مجھے نا پانچ ڈالر کا ویڈرہ چاہیے میں نے کہنا چلی ٹھیک ہے آپ مجھے میں آپ کو لنک دیتا ہوں آپ مجھے ڈالر سینڈ کر دو میں آپ مجھے ڈالر سینڈ کر دو گے تو آپ کو کہوں گا کہ اچھا ڈالر کا یہ ریٹ چل رہا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو کہ جی سر مجھے لینا ہے اچھا اس کو آپ پانچ جس طرح کے تین سو بیس روپے ہم نے بتایا اس کو ملٹی پلائے کر لو پانچ سے تو سولان سو روپے بڑھیں گا یہ جتنا بھی ہے تو اس کی اماؤنڈ اتنی بنی ہے تو آپ نے کہنا چلی ٹھیک ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے ایزی پیسہ جیس کے نمبر دے دے تو میں آپ کو جو مجھے ڈالر سینڈ کر دیں گے میں آپ کو ایزی پیسہ جیس کے اندر پی کے آر میں آمانٹ سینڈ کر دوں گا جو کہ آپ کسی بھی ایزی پیسہ شاپ سے یا بینکنگ اپلیکشن سے ایٹی ایم کے تھوڑ آپ نکلوا سکتی ہو ٹھیک ہے تو ویڈرہ آپ ایک ڈالر کا بھی لے سکتے ہو کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ ساتھ دن ویڈ کرو اتنے ڈالر ہوگے تو ویڈرہ لوگے اتنے گھنٹے ویڈ کرو گے نہیں ڈالر کا بھی ویڈرہ لے سکتے ہو ویڈرہ منٹس کے اندر آپ لوگ اپنے اپلین کسی ترابطہ کر گیا آپ لوگ ویڈرہ لے سکتے ہو کوئی جنجڑ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آئیے ہو کیا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کام کیا ارنگ کیا اور کسی تر کس ارنگ آتی ساری چیزیں میں نے آپ کو کلیر کر دی ہیں اب کچھ ایمیمبر کے کوئشن ہوگا کہ سر ہمیں مطلب کہ اگر ہم مثال تو ایک میمبر کو ڈالر سیل کر دی ہیں تو پر میمبر کے پر کتنا ملے گا دوسرے پہ کتنا ملے گا تو میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں آپ لوگ سن لیں کہ پہلے تین کلائنٹس لگانے پہ یعنی کہ پہلے تین میمبر کو آپ لوگ جب ڈالر سیل کرو گے تو آپ کو پروفیٹ ملے گا پانچ نولے یعنی کہ پاکستان بیس میں بات کریں تو سولہ سو سے پلس ٹھیک ہے سولہ سو روپے آپ کو ملے گا تین کلائنٹس لگانے پہ چوتھے اور پانچ کلائنٹس پہ آپ کو ملے گا دس ڈالر پی کر میں تین ہزار چار سو یعنی کہ چونتیس روپے آپ کو ملے گا چوتھے اور پانچ کلائنٹس کو لگانے پہ اسی طریقے سے آپ کو سلسلہ چل دے رہے گا آپ کو پروفیٹ آتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز کلیر ہوگی اب آپ کا گوشن میں ہوگا کہ سر اس کو جوائن کس طریقے سے کرنا ہے آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے کہ جس بند نے آپ کو مٹنگ دیا ہے ٹھیک ہے جس بند نے آپ کو مٹنگ دیا ہے جائیں گے آپ اس کے پاس آپ نے اس کو کہنا ہے کہ سر مجھے میں نے میٹنگ لے لیا ہے میں نے میٹنگ کو آٹینڈ کر لیا ہے اب مجھے اس کو جوائن کرنے کا طریقہ بتائیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو جوائننگ کا طریقہ بتائے گا یعنی کہ آپ لوگوں نے اس سے رابطہ کرنا ہے وہ جو بھی کوشن آپ اس سے کلیر کریں اگر کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہے ڈاؤٹ کلیر کرنے کے بعد آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ٹھلٹین ڈالر پرچیز کرنے یعنی کہ ٹھلٹین ڈالر کی پرائس جو بنتی ہیں وہ آپ کو سر آپ کا سینئر بتا دے گا یعنی کہ ابھی جو چل دی وہ چار ہزار ایک سو روپے یعنی کہ اکتالیس روپے تیرہ ڈالر اس لیے پرچیز کرنے ہے تاکہ آپ اپنی آئی ڈی کو اکٹیویڈ کرو تاکہ آپ اس پلیٹ فرم کا حصہ بن سکو آپ اس فور سے کا حصہ بن سکو ٹھیک ہے سو آپ لوگوں نے ڈالر پرچیز کرنے اور اپنی آئی ڈی لگانی اپنے سینئر کے ساتھ اور جائیں تو اس طریقے سے آپ لوگ انشاءاللہ ٹیچن ٹرین کریں مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ میں ٹیم کا حصہ بنتے ہو انشاءاللہ آپ کو ٹیچن ٹرین کریں گے اور آپ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے جس طرح ہم خود کامیاب ہوئے ہیں جس طرح ہم اپنی اپنے لائف کو چین کی ہے اس طریقے سے آپ لوگ بھی اپنی لائف کو چین کی سکو گی ٹھیک ہے سو ٹھینکی سو مچ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا اور آپ لوگ لاس تک بنے رہے جائیں جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ اس جوائنگ کا طریقہ بتائے گا ٹھیک ہے ٹھینکی سو مچ اللہ حافظ